بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آہ اس ایمپورٹڈ سرکار نے اور ان کی جو نگران سیٹ اپس ہیں انہیں پوری ملک میں ایک آہ جو نااہلی کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے اس طرح خبر پختنخواہ کی جو نگران حکومت ہیں انہوں نے ایک ایسا اقدام اٹھایا جس کے علیہ سے ہمارے سنکڑو نوجوان بے روزگار ہوئی ہوا یہ کہ خبر پختنخواہ گورنمنٹ نے دو ہزار آٹھ پروجیکٹ پولیسی کے تحت سوشل میڈیا انفلوینسر انہوں نے بڑھتی کی تھی اس لیے کہ خبر پختنخواہ کا جو پورامن ایمیج ہے جو گورنمنٹ انیشیئٹیوز ہے جو ایڈوکیشن آویرنس ہے جو ہیلت آویرنس ہے جو کمیونٹی آویرنس ہے اس پہ نوجوان آگی سوشل میڈیا پہ بات کر سکی جو پیسہ خبر پختنخواہ گورنمنٹ نے میڈیا الیٹرونکس میڈیا پہ لگانا تھا انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس پہ لگائیں گے اس سے ایک نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا اور دوسرا جو گورنمنٹ کی انیشیئٹیوز ہے وہ بھی پروموٹ ہوں گی تو اس کے لیے انہوں نے باقیدہ ایڈوٹائزمنٹ کیا تھا جون دو ہزار بیس میں اور باقیدہ ٹیسٹ میرٹ پہ ان کا ریکروٹمنٹ ہوا تھا اور اس میں پانچ ہزار لوگوں نے اپلائی کیا تھا اور جس کے آہ ایڈ اینڈ پی گیارہ سو جو ینگ جرنیلسٹ ہے جو ایکسپورٹس ہے اور اس کے لیے جو تعلیمی میار ہے وہ گریجیویشن یعنی بی ایس پرگرام رکھا گیا تھا ان لوگوں کو سالٹ کیا گیا تھا ایک انٹرنشپ ٹائپ سمجھو یا کوئی ایک جس طرح میڈیکل کے لئے ہاؤس جاو ٹائپ ہے تو اس سے خوشی ہوگی کہ ایک تو ہمارے لوگوں کو روزگار ملا میرے با جوڑ کے کئی نوجوانوں کے اس طرح روزگار ملا تھا اور بلے زبردست طریقے سے وہ کام کرتے تھے ابھی اسے نگران سٹ اپ میں جو ہم سمجھتے کہ ایک ناحل طولہ ہے خبر پختل خواب میں مسلط ہے اس کے وزیری اطلاع برستر فیروز شانہ میں یا کیانہ میں انہوں نے آتی ہی ایک پروپیگنڈا بچایا کہ یہ سوشل میڈیا کا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ تھا اس میں وقوف کو تو سمجھ آنا چاہیے کہ اس میں عدد سے زیادہ تے لوگ تو جیو آئی پی پی کی تھی سب سے کم لوگ اس میں تو پی ٹی آئی کے تھے اور وہ جو چیز پروموٹ کرتے تھے وہ تو گورنمنٹ لیول پہ وہ سارے چیز ہی کرتے تھے جس طرح ابھی آپ کا گورنمنٹ بنایا ہے گزشتہ کئی مہینوں سے آپ کے سرگرمیاں وہ پروموٹ کرتے تھے کسی نے یہ نہیں کیا کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے لئے انہوں نے کمپین چلائی اس طرح سر جود ڈراما بچا کے انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو بے روزگار کیا اس کے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو اڈر انہیں جاری گیا وہ واپس لے لے اگر واپس نہیں لیا تو جس طرح پوری ملک میں اس امپورٹڈ سرکار نے اور تم لوگوں نے جس میں ملک کا بیڑا غر کیا نوجوان تو یہاں سے خودکشی تو مجبور ہیں تو یہ جو بھی اثر پلا جو بھی کنسکونسز آئے آپ کے اس سلف میڈ ڈیسیجن سے تو اس کے ذمہ دار پر آپ ہوں گی اور اس کے خلاف میں ہر نوجوان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں یہ ہمارے لوگوں سے روزگاریں چین رہے اب روٹی بھی چین رہے تو یہ جو پہلے سے روزگار کر رہے ان کو تو روزگار دو تو یہ میں مجھ سے درخواست کروں گا کہ یہ دیسیجن واپس لی اگر نہ ہی لیا تو میں اور ہمارا سارا ٹیم ان نوجوانوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ احتجاج بھی کریں گے پروٹیسٹ کریں گے اور ان کے اس جالی حکومت اور جس طرح انہوں نے یہ دیسیجن لیا اس کے خلاف انشاءاللہ برپور آواز اٹھائیں گے میں اس نوجوانوں کو میں ان کے ساتھ ہوں میں اس کو ڈاٹ دیتا ہوں اور میں ان کو اپیشیٹ کروں جس طرح آپ لوگوں نے اس پاکستان کا ایک زبردست طریقے پر آپ لوگوں نے کام کیا آپ اپنا کام جاری رکھیں انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو نہیں نکال سکتا ایک پروجیکٹ پولیسی کی طاعت آپ کو جواب ملی تھی انشاءاللہ اسی پہ آپ کام کریں گے آپ کے ساتھ اگریمنٹ سہن ہوا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پرمنٹ کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ